مقامی ذمہ دار نے چھے سو روپے کلو تول کا سیل لگا دی ہے ہم نے ایک وہ برامن خرید ہے اور بھائی لوگوں نے وہ ہمیں صرف چھے سو روپے کیجی لگائے چھے سو روپے کلو کے حساب سے آپ سوچ سکتے ہیں اس بات کو پاکستان میں کسی شہر میں آپ کو یہ سیل نہیں ملے گی ان کو دسی خوراکے کیا کیا دیتے ہیں ماشاء اللہ بڑے خوبصورت ہیں ریڈ ہیں بلیک ہیں بڑے پیارے ہیں ہم نے ان کو سرسوں کا تیل بھی دیا ہے آلو بھی کھلائی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ان کو کھلائی ہیں اور الحمدللہ یہ سارے جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں خوبصورت نظر آ رہے ہیں ہم نے اس کو پالنے میں کوئی کمی نہیں کی اور الحمدللہ ہمارے جو جانور کھڑے ہیں بہت خوبصورت ہیں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ در جو بھاگے آ رہے ہیں آپ نے بریلر گوشت ہے جو وہ چھے سو روپے گلو آپ نے بیل چھے سو روپے گلو تول کے دے رہے ہیں ہمارا الحمدللہ یہ کام وصیف مانے پر اور ہم نے اپنے شہریوں کے لیے چھے سو روپے کی سبیر لگا دی ہے جو بریلر کا گوشت ہے اس کے تقریبا یہ برابر ریٹ ہے اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے اور چھے سو روپے پر لوگ لے کے جا رہے ہیں اچھا یہ بڑے خوبصورت ہیں یہ کس نسل کے ہیں یہ راجستانی ہیں چولستانی ہیں مختلف نسلوں کے ہیں ہم نے منڈی سے پرچیز کی ہیں اور چھے ماہ ہو گئے ہم کو ان کو سامتے ہوئے یہ کتنے من کے ہیں تقریبا ان کا وزن کتنا ہے کچھ تین من کا ہے چار من کا ساڑھے تین من کا ہے پانچ من کا تقریبا سارے اچھے پلے ہوئے ہیں لوگ کدھر کدھر سے آ رہے ہیں آپ کے پاس ناظرین بڑے خوبصورت ہیں ایک دفعہ ہمارے ناظرین کو دوبارہ بتا دیں آپ کتنے روپے کلو یہ سیل کر رہے ہیں ہمارے ناظرین کو یقین نہیں آ رہا ہم چھے سو روپے کلو زندہ سیل کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس میں اچھا گوش نکل رہا ہے اور لوگوں کو مقول قیمت پر قربانی کے لیے جانوار مل رہے ہیں اور جو بھی لوگ سن رہے چھے سو ان کو یقین نہیں آ رہا اور ہم لوگ الحمدللہ چھے سو روپے پر کلو کے حساب سے لوگوں کو دے رہے ہیں ہم نے کندہ لگایا ہے جو بھی لوگ آتے ہیں وہ ہم سے پسند کرتے ہیں اور وہاں کندے کے اوپر ان کو وزن کرتے ہیں اور لوگ لے جاتے ہیں آپ نے پورے پاکستان میں سب سے کم سیل لگائی ہوئے سب سے کم پیسوں میں تو کیا اس میں کوئی منافع بھی ہوتا ہے آپ کو جی الحمدللہ ہمیں پرافٹ ہے مقول پرافٹ ہے اور علم دلاللہ ہم لوگوں کی رینمائی کے لیے یہ ہم نے پروجیکٹ کیا اور اللہ کا شکر ہمیں اچھے مارجن مل رہا ہے تقریباً آپ سے میں پوچھوں یہ ایک جو بیل ہے یہ اس کا وزن کتنا ہوں گا اور کتنے کا تقریباً یہ بنے گا یہ تقریباً تین سو داس کلو اس کا وزن ہے اور یہ تقریباً ایک لاکھ چھاسی زار کے قریب بنے گا اس کی مونٹ تقریباً یہ کی تعداد کتنی ہیں یہ تقریباً ہمارے پاس ڈیٹھ سو کے قریب تھے ابھی ایٹی کے قریب رہ گئے ہیں اچھا ان کو آپ سولیات کون کون سی دے رہے ہیں بیل کو ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے شاور لگایا ہے ان کے لیے اوپر گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے اور اچھا مال دیا ہوا ہے اور فین لگایا ہوئے ہیں جو ان کو امریکہ میں مال ملتا ہے ویسا ہم پاکستان میں ان کو مال دے رہے ہیں خریداروں کا جب بیل لیتے ہیں ان کا رییکشن کیسا ہے خوش ہیں وہ جی اتنی مہگائی میں ہم اتنی کم قیمت پر سیل کر رہے ہیں الحمدللہ ہم لوگ بھی خوش ہیں ہمارے برکر بھی خوش ہیں اور جو ہمارے سے قربانی کے لیے جانور لے کے جانے والے ہیں وہ بھی خوش ہیں ناظرین یہاں پر خریدار جو ہیں وہ بیل خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم جی کیا آل ہے جی جی الحمدللہ آپ کدھر سے بیل خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں جی ہم سائیوال سے آئے ہیں تو سائیوال سے آکے ہمیں ادھر پتا چلا کہ پاک پتن میں اس منگائی کے دور میں کہ پاک پتن میں ایک سیل لگائی ہے فارم پہ اور ہم ادھر فارم پہ پہنچے ہیں تو جیسے ہی ہم نے سنا تھا ویسا ہی پایا کیونکہ ادھر ہم نے آکے دیکھا ہے کہ مختلف نسلوں کے بیل ہیں جو کہ سائیوال نسل ہے چولستان ہے مجھے ایک وہ برامن پسند آئے ہیں ہم نے ایک وہ برامن خرید ہے اور بھائی لوگوں نے وہ ہمیں صرف چھے سو رپے کیجی لگائے ہیں اور ایک ہم نے یہ ریڈ کلر کا لیا ہے یہ سائیوال نسل ہے الحمدللہ بہت اچھی قربانی گزرے گی کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں جب ہم دکان سے میٹ خریدتے ہیں تو ادھر جو پرچیز کرنا عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے تو اس لیے یہ جو چھے سو رپے کلو ہمیں مل رہا ہے تو الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں